حکومت اصلاحات سے پیچھے نہیں ہٹے گی وزیر آزم عمران خان کا پشاور میں خطاب بولے جان بوچ کر ہسپتالوں کی ریپارمز کو پرائیوٹائزیشن کا نام دیا جاتا ہے تاجٹ ٹیکس نیک میں نہیں آنا چاہتے وزیر آزم کی زیر صدارت خیبر پخت انخواہ کابینہ کا اجلاس عمران خان کو صوبائی کابینہ کی کارکردگی اور کامیابیوں پر بریفنگ دی گئی وزیر آزم کا کہنا ہے قبائلی علاقوں کے ان زمام کا مقصد وہاں کے عوام کو سہولیات دینا ہے ان زمام کے عمل کو آگے بڑھانا حکومت کی بڑی کامیابی ہے وزیر آزم کی پشاور میں مصروف دن گزارنے کے بعد شام کو اثامباد آمد اپوزیشن جماعتوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس مسترد کر دیا رہبر کمیٹی کے کنوینر اکرم دورانی کہتے ہیں وزیر آزم اپنے لوگوں کو نیب سے آزادی کی خوشخبری دے رہے ہیں مریم آرنگزے بولی پشاور میٹرو کے ایک ہرب پچیس ہرب کے کھڑے این نارو پلس سے نہیں چھپائے جا سکتے وزارت قانون نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2019 کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا ادھر آرڈیننس کے خلاف سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں درخواست آئے درخواست کزار محمود نقوی نے موقف اپنایا کہ آرڈیننس آئین کے آرٹیکل پچیس کے خلاف ہے عدالت نیب ترمیمی آرڈیننس موت تل کرنے کا حکم دے گیس کے بہران پر وفاق اور سندھ حکومت آمنے سامنے وفاقی وزیر عمر ایوب نے سندھ میں گیس کی قلت کی ذمہ داری سوائی حکومت پر ڈال دی کہ وفاق سندھ حکومت کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہے وفاقی وزیر اپنی ناکامیوں اور نااہلیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے غلط بیانی کر رہے ہیں وزیر طوانہ اس سندھ امتیاز شیخ کا عمر ایوب کے بیان پر عدی امن کہا کسی بھی ادارے نے ان کی وزارت سے کوئی رابطہ نہیں کیا سندھ میں گیس کا بہران وفاق کا پیدا کردہ ہے سعید غنی بولے سندھ کو گیس نہیں دیں گے تو سوالات اٹھیں گے بلک میں گیس کا شدید بہران چولے تھنڈے سنتوں کا پیہ جام گراچی سمیت سندھ بھر میں ساتھ روز بعد کھلنے والے سینجی سٹیشنز آٹھ گھنٹے بعد ہی بند پبلک ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر سوین ناردھرن کا سنتی سارفین کو 31 دسمبر گیس سپلائے بہال کرنے کا فیصلہ حکام کے مطابق اس کے بعد سینجی سٹیشنز کی سپلائے بہال کی جائے گی اگلے دو سے تین روز میں سندھ میں گیس کا پریشر ٹھیک کر لیا جائے گا گورنر عمران اسماعیل کہتے ہیں جہاں سے مادنیات نکلتی ہیں ان پر اس علاقے کا پہلا حق ہوتا ہے سندھ کو پوری گیس دی جا رہی ہے لیکن گیس کی چوری اور لیکیج کے وجہ سے سندھ کے عوام کو پوری گیس نہیں مل پا رہی وزیر آزم کراچی کو ترقی دینا چاہتے ہیں بجلی نے بھی شہریوں کے ساتھ ہانک مچولی شروع کر دی ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیا پانچ گھنٹے تک جا پہنچا شارٹ فال تین ہزار میگا وارٹ ہو گیا وزارت توانائی کے ذرائع کے مطابق اس کے قلت کے باعث بجلی کی طلب چودہ ہزار میگا وارٹ ہو گئی پیداوار گیارہ ہزار میگا وارٹ ہے واتا ان زمان کے بعد نئے ازلا کے عوام کے لئے ذرائع کے مطابق بجلی کے ریائیتی لرخ پر سپلائی ختم کرنے کے لئے کارروائی شروع کر دی گئی عالمی امداد سے ٹرائبل الیکٹرسٹی کمپنی کے ذریعے بجلی کی سپلائی یونٹ بڑھائے جائیں گے سبسٹی بتدریج ختم کر کے اضافی بجلی مہنگی کر دی جائے گی ملیشیا میں محصول پاکستانیوں کو واپس لانے کے لئے پی آئی اے کا خصوصی پرواز جلانے کا اعلان درجمان کا کہنا ہے کہ 30 دسمبر کو کولا لمپور سے اتسام آباد پرواز آئے گی پاکستانی شہری مختلف وجوہات کی بنا پر ملیشن حکام کی تحویل میں تھے مراد سعید کا کہنا ہے کہ وزیر آزم کی ہدایت پر ملیشیا میں محصول تین سو سزدائیت پاکستانیوں کو واپس لائے جائے گا قائد آزم ٹرافی کا فائنل سنٹرل پنجاب نے نوڈن کے خلاف رنز کا پہاڑ کھرا کر دیا اظہر علی اور عمر اکمل کی سنٹریوں کی بدولت پانچ وکٹس پر چار سو چھاسٹھ رنز بنا ڈالے سلوان برد چوہتر بابر آزم انتہ رنز بنا کر نمائیا احمد شہزاد نے بیس کامران اکمل نے اکتالیس رنز بنائے نوڈن کی ٹیم پہلی اننگز میں دو سو چون رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی اور اکرا یاسر کی ہو گئی معروف اداکار آئیکرا عزیز اور اداکار یاسر حسین رشتہ ازدواج میں بند گئے شادی کی تقریب کراچی میں سجائی گئی عزیزو اقارب اور شعبز شخصیات کے شرکت شادی کی ویڈیو اور تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل مجھے پتا ہے کہ جب اوورسیز پاکستانیز آتے ہیں پاکستان میں تو ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں جب وہ انویسٹ کرنے لگتے ہیں پاکستان میں تب ان کو کیا پرابلمز آتے ہیں جب وہ کوئی پلوٹ لیتے ہیں اور اس پر قبضہ ہو جاتا ہے تو ان کو مجھے پتا ہے کس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں اور میں سب سے بڑی بات کہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو بہترین ٹیلنٹ ہے اور جو ہمارے سب سے کولیفائیڈ لوگ وہ اوورسیز پاکستانی ہیں ہر ایریا کے اندر اوورسیز پاکستانیز نے ایکسیل کیا میں آج سے تیس سال پہلے اپنا کی فنکشن اٹینڈ کی ڈیلس میں میرے خال میں یا ہیوسٹن میں تھی میں بھول گئے ہوں اب اور تب ڈاکٹر ٹور تھے آپ کے پریزیڈنٹ میں کیوں گیا تھا اپنا کی فنکشن میں اس لیے کہ میں کینسر ہاسپرل بنانا چاہتا تھا پاکستان میں اور یہاں کسی کو پتا نہیں تھا سب کہتے تھے کہ نہیں بن سکتا میں نے کوئی تین سال کوشش کرتا رہا ڈیفرنٹ ڈاکٹرز کو یہاں ملا سب نے کہا کہ پاکستان میں کینسر ہاسپرل نہیں بن سکتا اور خاص طور پر جو غریبوں کا مفت علاج کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا تو فائنلی پھر میں ڈاکٹر ٹور کو کئی ملا انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنا کی فنکشن پہ اور اس فنکشن پہ پھر میرا پہلا انٹریکشن ہوا ناظھ امریکن پاکستانی فیزیشن سے اور ادھر سے پھر جس نے میری مدد کی وہ میرا فرس کزنی تھا نوشیرمہ بر کی انہوں نے پھر آکے یہ جو شوکت خانم کینسر ہاسپرل بنا وہ انہوں نے پھر مدد کی اور انہوں نے سارا اس کے سسٹمز بنائے اور آج اگر شوکت خانم لہور اور جو شوکت خانم پشاور ہیں ان کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی جو وہ ملی ہے اکریڈیڈیشن جو سیٹیفیکیشن ملی ہے وہ اس لیے کہ انہوں نے سسٹمز دیکھے ہوئے تھے جو باہر چلتے ہیں جو کہ کامیاب معاشروں میں مغرب میں اور خاص طور پر امریکہ میں جو سسٹمز تھے ہاسپرلز کے وہ انہوں نے یہاں لا کے اور پھر سیٹ اپ کیا شوکت خانم اس سسٹم کے اوپر اور اگر وہ ہاسپرل کامیاب ہوا اور اس کو دیکھ کے پھر یہ دوسرا بھی ہاسپرل بنایا اور لوگوں نے پاکستان میں ڈونیشنز دیں وہ اس لیے دیں کہ اس کی کوالٹی تھی اور کوالٹی کوالٹی پاکستان میں سب سے زیادہ ضروری ہے اور انفورچنٹلی ہمارے جو انسٹیوشنل کولیپس ہوا ہے ہماری کوالٹی چلی گئی ہے پاکستان میں ایڈوکیشنل انسٹیوشنز میں ہاسپٹلز میں اور یہ جو ہم کوشش کر رہے ہیں ہاسپٹل ریفارمز کی جس کو ایمٹی آئی کہتے ہیں مقصد یہ ہے کہ ہاسپٹلز کو ہم ریفارم کریں ان سٹینڈرز پہ جدھر باہر ہاسپٹلز چلتے ہیں کامیاب موڈلز چلتے ہیں اور اس پہ ہمیں بڑی ریزسٹنس آئی ہے جو سٹیٹس کو ہے وہ ریزسٹ کرتا ہے اس کو سٹیٹس کو یا مافیا ہم کہہ لیں جو کہ ایک پرانے کرپ نظام سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ ہر جگہ رکاوٹیں پیدا کرتا ہے جو ہم ہمارے ریفارمز کو ہاسپٹلز کو کہتا ہے پرائیوٹائزیشن ہو رہی ہے پتہ ہے کہ ان کو پرائیوٹائزیشن نہیں ہو رہی ہے لیکن جان کے پبلک لوگوں کو موبلائز ڈیمونسٹریشن کرنے کے لیے اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم یہ ریفارم نہیں کر رہے ہیں ہم پرائیوٹائز کر رہے ہیں اور کیونکہ آپ سب ان ہاسپٹلز آپ نے دیکھے ہوئے ہیں امریکہ میں جن کی جو ادارے ہیں جو کامیاب موڈلز جو چلتے ہیں تو پرابلم ہمیں پاکستان میں صرف یہ ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم بن چکا ہے گورنمنٹ کے جو ہاسپٹلز بن چکے ہیں اس میں کوالٹی کا علاج مل ہی نہیں سکتا وہ جو سارا سسٹم ہے وہ ڈکے کر چکا ہے وہ بیروکریٹک کنٹرول میں آ چکا ہے اور جو ان کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو پتا ہی نہیں ہے کہ موڈن ہاسپٹلز کا ایڈمسٹیٹیو سٹکچر کیا ہوتا ہے سسٹم کیا ہے چلتے کیسے ہیں اور یہ جو کوشش ہم کر رہے ہیں ہم نے پختون خواہ سے شروع کی اور اب ہم باقی پنجاب کے اندر لے کے آ رہے ہیں یہ اپنے جو ہاسپٹل ریفارمز یہ انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیوٹ ہاسپٹلز کا مقابلہ کریں پرائیوٹائزیشن نہیں کرنے جارے بات پرائیوٹ ہاسپٹلز کا جو منجمنٹ سٹرکچر ہے وہ لانا چاہتے ہیں کامٹ ہاسپٹلز میں تاکہ جو عام لوگ آتے ہیں ان کو اچھا علاج ملے اور وہ کوئی